ہائے سینیما مووی ٹائم آج آپ کے لیے ایک ایڈوینچر ایکشن فلم لے کر آیا ہے جس کا نام ہے ڈی وار دوستوں ایک دوسری لینگویز کی فلم کو ایکسپلین کرنے میں بہت محنت لگتی ہے اگر آپ محنت کی قدر کرنا جانتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں فلم کی شروعات میں ایک وائس آور بتاتا ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ڈریگن کا ٹائم ختم ہو گیا ہے لیکن واسطوں میں یہ ابھی شروع ہی ہوا ہے ہر پانچ سو سال میں ایک رہس سے مئی آدھیاتمک شکتی والی مہیلا کا جنم ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے ساپ کو ایک بڑے شکتی سالی بڑے ساپ میں بدلنے کی شمتہ رکھتی ہے ساپ کا صحبہ و سنسار کے بھاگے کو پریبھاشت کرے گا کیونکہ ایک اچھا ساپ اپنی شکتی کا یوز رمانڈ کی رکشہ کے لیے کرے گا لیکن ایک شیطان اس کا اپیوگ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کرے گا کوئی سوور یہ کہہ کر ختم ہو جاتا ہے کہ اب آتما کو جگانے کا وقت ہے سین لوس انجلس میں ایک درگٹنا ستھل پر کھلتا ہے زمین پر ایک بڑا گڑھا بنا ہوا ہے اور اس کا خارن پتا نہیں چل پایا ہے ایک آدمی باہر لے جائے جا رہا ہے اور وہ چلا رہا ہے کہ ایک جانور بڑا ہو گیا ہے کئی پولیش ادھیکاری سبوت اکٹھا کرنے کی کوشش میں اس جگہ کی جانچ کر رہے ہیں تب ہی ایتھن کینٹرک نام کا ایک ریپورٹر سائٹ پر آتا ہے اور زمین پر سکیل جیسے پیٹرنز کا ویڈیو شوٹ کرتا ہے ایتھن اب اپنے آفیس میں واپس آ گیا ہے لیکن پیٹرنز کو دیکھنا بند نہیں کرتا یہ اسے ایک کہانی کی یاد دکھاتا ہے جو اس کے گروہ جیک نے اسے پندرہ سال پہلے سنائی تھی جب وہ ایک بچہ تھا ایتھن کے پتا ایک بار ایتھن کو ایک پراشین وستوں کی دکان میں لے گئے تھے جو جیک نام کے ایک آدمی کی تھی وہاں اس نے اسی سکیل جیسے نشان کو دیکھا تھا اور ایک بکسے کے اندر سے ایک عجیب سی روشنی کو آتے دیکھا تھا بوکس کے اندر سے دھواں ایتھن سے ہو کر گزر گیا اور جیک کو پتا چل گیا کی کیا ہو رہا ہے وہ دل کا دورہ پڑھنے کا ناٹک کرتا ہے اور ایتھن کے پتا کو اکیلے ایتھن سے بات کرنے کے لیے دوائیں لانے کے لیے بھیج دیتا ہے جیک تب ایتھن کو ایموگی کی کتھا کے بارے میں بتاتا ہے ایموگی جسے انگریزی میں ڈریگن کہتے ہیں ایک رہسے میں پرانی ہے جو اپنے فولوورز کے ساتھ سورگ میں رہتا تھا ہر پانچ سو ورشوں میں ایک ایموگی کو ان کے اچھے کاموں کے لیے ایک ڈریگن بننے کا موقع دیا جاتا تھا جو دوسرے سبھی کی تلنا میں سب سے زیادہ شکتشالی ڈریگن ہوگا لیکن اس کے لیے ایموگی کو سورگ سے یوہ یی جو کا گفت حاصل کرنا ہوگا پانچ سو سال پہلے ایسا ہی موقع ساپوں کو دیا گیا تھا لیکن ان میں برا کی نام کا ایک شیطان ایموگی تھا جو یوہ یی جو کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی برائی کو دنیا میں پھیلا سکے سورگ برا کی کو ایسی شکتیاں نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے انہوں نے یوہ یی جو کو دھرتی پر بھیج دیا ایک ہزار ستاؤن میں یوہ یی جو کوریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں لینڈ کرتا ہے تب سورگ نے اپنے سروشریشت یودہوں بوچوں اور ان کے سٹوڈینٹ حرام کو یوہ یی جو کو برا کی سے بچانے کے لیے دھرتی پر بھیجا برا کی تب تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ اسے یوہ یی جو نہیں مل جاتا نارین نام کی کلڑکی کا جن اس کے کندے پر ایک ٹیٹو کے ساتھ ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ اسے یوہ یی جو کو بچانے کے لیے چنا گیا تھا جب نارین بیس سال کی ہوگی تو اس کے اندر کا یوہ یی جو پوری طرح سے بن جائے گا کم عمر سے ہی یوہ یی جو کے رکشک بوچوں نے حرام کو نارین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹریننگ دینے شروع کر دی اور اسے وہ سب سکھایا جو اسے ایموگی کے بارے میں جاننے کے لیے اس نے حرام کو ایک ایسا لوکٹ دیا جو نارین کی رکشہ کرے گا آخرکار حرام اور نارین کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے جس دن وہ بیس ورش کی ہوئی ان کے گاؤں پر برا کی دوارہ نارین کا ابھرن کرنے کے لیے ایک سینہ حملے کے لیے بھیجی گئی نارین کا ابھرن کرنے کے لیے بھیجی گئی سینہ حملہ کرتی ہے سپاہیوں نے نشان کھوجنے کے لیے ہر لڑکی کے کندے کی جانچ کی اور نارین کو کھوج نکالا گیا انہوں نے اس کا پرن کر لیا لیکن حرام اس کو بچانے آیا اور اسے ایک جھرنے تک لے گیا زمین پر حرام کے لوکٹ کو ڈھونڈنے کے لیے بوچم جھرنے پر گیا نارین اور حرام ساتھ بھاگ رہے تھے کہ تب ہی یو یی جو کو پانے کے لیے بیتاب سیطان برا کی نے خود ان کا پیسہ کیا دونوں ایک پہاڑی پر پہنچ گئے اور پکڑے جانے والے ہی تھے کہ تب ہی وہ پہاڑی سے کود گئے اور انہوں نے سیوسائیڈ کر لی اور اب بھراکی کو یو یی جو کے دوسرے جنم کے لیے پانچ سو سال اور انتظار کرنا پڑے گا کہانی سنانے کے بعد جیک نے ایتھن کو اپنی باجو پر ایک نشان دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ بوچم کا پنرجنم ہے اور ایتھن حرام کا پنرجنم ہے وہ پھر ایتھن کو وہی لوکٹ دیتا ہے اور اسے ہمیشہ پاس رکھنے کے لیے کہتا ہے یو یی جو والی لڑکی کو پہلے ہی دھرتی پر بھیجا جا چکا تھا اور اس کا نام سارا رکھا گیا تھا انہیں اس جیون میں اسے براتی سے بچانا ہوگا پریزینٹ میں واپس ایتھن ابھی بھی اپنے آفیس میں ہے وہ بروس نام کے اپنے اسسٹینٹ سے سارا نام کی لڑکی کی تلاش کرنے کے لیے کہتا ہے جو اپنے کندے پر ایک ڈریگن ٹیٹو کے ساتھ پیدا ہوئی تھی بروس ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ ایلے میں ہزاروں سارا ہے اگلے سین میں سارا جم میں ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے وہ اور اس کی دوست نیوز دیکھتے ہیں اور ایتھن کو اس سکیل کے بارے میں ریپورٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو اس صبح پایا گیا تھا خبر سے سارا پریشان ہو جاتی ہے اس لیے وہ جلدی سے جم سے باہر نکلاتی ہے اس بیچ ایزینٹ فرینک پنسکی جو سکیل کی جانچ کر رہا ہے اس کی سٹڈیز کرنے والے ایک ویگیانک سے ملنے جاتا ہے انہوں نے پایا ہے کہ یہ سکیل ڈائیمنڈ سے بھی زیادہ ہارڈ ہے اور ایک پرچین سامپ جیسا لگتا ہے ایسا میٹر پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا اس لیے انہیں اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے سارا کو ایک پریشان کرنے والی فیلنگ ہے اسے لگتا ہے کہ اس کا جیون خطرے میں ہے اس کی سہیلی برانڈی مانتی ہے کہ وہ نیوز سارا کے دماغ میں چڑ گئی اور اسے باہر جانے کے لیے بولتی ہے رات میں تین گنڈے سارا کو سڑکوں پر پریشان کر رہے ہوتے ہیں تب ہی جیک وہاں پر آتا ہے اور جانے سے پہلے کچھ ہی سیکنڈ میں ان کو پیٹ کر بھگا دیتا ہے ایک چڑیا گھر میں کہیں ایک گارڈ شیطان براکی کو ایک ہاتھی کو ہواں میں پھینکتے ہوئے دیکھتا ہے وہ کالے کپڑوں میں ایک عجیب آدمی کو دور سے دیکھتا ہے اسے اسے بچایا تب ہی ایک ریپورٹر اس کی فوٹو کلک کرتا ہے ریپورٹر ایتھن کے اسسٹینٹس میں سے ایک ہوتا ہے ایتھن سارا کی فوٹو پر ایک نظر ڈالتا ہے اور اس کے کندوں پر ٹیٹو دیکھتا ہے اسے آخر کارو لڑکی مل گئی ہے جس نے یو یی جو کو دھارن کر رہا ہے رات میں سارا سپنے دیکھتی ہے کہ کوئی اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے چب وہ اٹھتی ہے تو اس کے سینے میں درد ہوتا ہے اس لیے وہ 911 پر کول کرتی ہے وہ اسے اسپتال لے جاتے ہیں اس کی دوست برینڈی اور اس کا بوئی فرینڈ سارا کے گھر اس کے کپڑے پیک کر کے اسپتال لانے کے لیے جاتے ہیں لیکن تب ہی وہ اس ٹریگن برہ کی سے ملتے ہیں وہ ایک ہی بار میں برینڈی کو مار دیتا ہے اور سارا کی تلاش جاری رکھتا ہے برہ کی کے سینیکوں کا جنرل بھی وہاں ہے اگلے دن ایتھن اور بروس سارا کے گھر جاتے ہیں جہاں برینڈی کی ہتیا کی انیویسٹگیشن چل رہی ہوتی ہے یہاں انہیں اس کے اسپتال میں ہونے کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس سے ملنے وہ وہاں جاتے ہیں ایتھن یہاں سارا سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے یہاں ہے لیکن جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی برہ کی سارا کی تلاش میں اسپتال پر حملہ کر دیتا ہے ایتھن اور بروس اس اسپتال سے بھاگنے کا پربند کرتے ہیں لیکن جنرل انہیں روک لیتا ہے حالانکہ جیک ایک کار لے کر آتا ہے اور انہیں بچا لیتا ہے ایتھن اور بروس اسپتال پر برہ کی کے حملے کی جانچ کر رہی ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ ڈریگن سارا کی تلاش میں ہے ایجنٹ فرینک اس کا بوس لڑکی کو کھوجنے کے بعد اسے مارنے کا اورڈر دیتا ہے کیونکہ برہ کی کو روکنے کا یہی ایک ماتر طریقہ ہے اسی بیچ جنرل برہ کی کی آرمی کو جسے ایٹروکس آرمی کہا جاتا ہے وہاں پر بولاتا ہے اس میں اڑنے والے ڈریگن اور ڈالور جیسے ایتیاسک جیو شامل ہوتے ہیں جیک ایتھن اور سارا کو بیچ پر چھوڑ دیتا ہے جہاں سے وہ ایتھن کے منوویگیا نیک دوست کے گھر جاتے ہیں ڈوکٹر سارا کو سمموہن کے ذریعے اس کے پچھلے جیون کے بارے میں پوچھتا ہے سارا اپنے جیون کو نرین کے روپ میں یاد کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ حرام سے کیسے پیار کرتی تھی اچانک اس کے بیتر سے ایک نیلی روشنی چمکتی ہے اور وہ ہوا میں تیرنے لگتی ہے ایتھن اسے شانت کرتا ہے لیکن برا کی انہیں وہاں بھی ڈھونڈ لیتا ہے اور ایک کار میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جب ڈریگن ان کا پیچھا کرتا ہے تو دونوں اس سے بچ کر بھاگ جاتے ہیں اور بروس کو کول کرتے ہیں وہ اس سے ایک ریسٹورینٹ میں ملنے کو کہتا ہے جہاں بروس ان کے لیے ایک ہیلیکوپٹر تیار رکھتا ہے تاکہ وہ کسی چرکشت جگہ پر اڑان بھر سکیں جیک ایتھن کے پاس آتا ہے اور اسے لڑکی کو جھرنے پر لے جانے کے لیے کہتا ہے جہاں اچھا ڈریگن یویی جو کو پا سکتا ہے لیکن اس کا پرینام یہ ہوگا کہ سارا مر جائے گی اس لیے ایتھن اس سے انکار کر دیتا ہے اچانک برا کی ریسٹورینٹ کے پاس پہنچتا ہے جس سے ایتھن اور سارا اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں وہ شہر کے چاروں اور ان کا پیچھا کرتا ہے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے دونوں ایک اونچی بیلڈنگ کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں جہاں سے بھی ایک ہیلیکوپٹر میں سوار ہو جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ بھی اڑان بھر پاتے وہ ڈریگن بیلڈنگ کے اوپر چڑھ کر ہیلیکوپٹر کو اپنے مہوں میں پکڑ لیتا ہے اس سے پہلے کہ ہیلیکوپٹر کریش اوپاتا ایتھن اور سارا چھت پر کود جاتے ہیں پولیس نے ستھیتی کو ایمرزینٹی گوشت کر دیا ہے اور براکی سے لڑنے کے لیے سینہ کے ہیلیکوپٹر بھیجے ہیں جیسے ہی ہی ہیلیکوپٹر ڈریگن پر فائر کرتے ہیں ایتھن اور سارا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں سینہ کے ہیلیکوپٹر کسی طرح ڈریگن کو بیلڈنگ سے باہر نکالتے ہیں لیکن پھر ایٹروکس آرمی ان پر حملہ کر دیتی ہے اڑنے والے ڈریگنز کی آرمی سینکوں پر حملہ کرتی ہے اور جلد ہی انہیں ہرا دیتی ہے سینہ کے ٹینگ ڈوڈلرز کی بھیڈ سے لڑتے ہیں لیکن ان کے لیے یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے ایجینٹ فرینک اور اس کا سیسٹینٹ کیمپ بیل آخرکار سارا اور ایتھن کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور انہیں ایک سرکشت بیلڈنگ میں لے جاتے ہیں حالانکہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو فرینک سارا پر اپنی بندوق تان دیتا ہے اسے اس سب کو روکنے کے لیے اسے مارنے کا اوڈر دیا گیا تھا سارا کو مارنے سے پہلے کیمپ بیل نے فرینک کو گولی مار دی ان کا ماننا ہے کہ کیول سارا ہی براکی کو ہر پانچ سو سال میں واپس آنے سے روک سکتی ہے پھر دونوں ایک کار میں سوار ہو کر بھاگنے کے امید میں شہر سے دور بھاگ جاتے ہیں لیکن ایٹروکس آرمی انہیں ڈھونڈ لیتی ہے آخرکار انہیں پکڑ لیا جاتا ہے اور براکی کے ٹھکانے پر لیا جاتا ہے ایتھن ایک پول سے بندہ ہوا ہے جبکہ سارا کو براکی کے لیے یہویی جو کو کھانے کے لیے رکھا گیا ہے وہ ایٹروکس آرمی سے گھرے ہوئے ہیں اور اب ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے جنرل براکی کو بلاتا ہے جو یویی جو کو پانے کے لیے سارا کے پاس آ رہا ہوتا ہے کہ تبھی اچانک ایتھن کے لوکٹ پر ایک روشنی چمکتی ہے لوکٹ کی شکتی بڑھ جاتی ہے جو پوری ایٹروکس آرمی کو مار کر جلا دیتی ہے لیکن جنرل اور براکی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا جنرل ایتھن پر حملہ کرتا ہے اور لوکٹ سے نکلنے والا ایک کرنٹ اسے بھی مار دیتا ہے اب براکی دونوں پر حملہ کرتا ہے لیکن سورگ سے بھیجا گیا ایک اچھا ایموگی ڈریگن اسے روک دیتا ہے دونوں ڈریگن ایک دوسرے سے بھینگ کر یود لڑتے ہیں ان کی طاقت ایک سامان ہے لیکن براکی اچھے ایموگی ڈریگن کو ہرانے میں سفل ہو جاتا ہے اور سارا کے پاس پھر سے پہنچ جاتا ہے اچھے ایموگی ڈریگن کو ہرانے کے بعد سارا کے پاس اب کوئی امید نہیں بچی ہے آخر میں وہ اپنے بھاگے کو سویکار کرتے ہوئے براکی کے پاس جاتی ہے اس کے ٹیٹو سے ایک چمکدار روشنی چمکتی ہے اور یہ جادوی تیر تخوا گولہ بناتی ہے یہ گولہ یوں یی جو ہے اس سے پہلے کہ براکی گولے کو نگل پاتا سارا جو اسے کنٹرول کر سکتی ہے اسے اچھے ایموگی ڈریگن کی اور پھینک دیتی ہے اچھا ایموگی اس کو نگل لیتا ہے اور اس شکتیشالی ڈریگن میں بدل جاتا ہے ٹریگن میں بدلنے کے بعد اچھا ایموگی براکی سے ایک ہزار گناہ زیادہ شکتیشالی ہو گیا ہے وہ براکی پر حملہ کرتا ہے اور اسے آسانی سے زمین پر پھینک دیتا ہے ٹریگن پھر سورگ میں واپس جانے کو ہوتا ہے کہ تب ہی براکی اس کی پونچ پکڑ لیتا ہے اس پر آگ سے حملہ کرتا ہے اور آخرکار براکی کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ سارا کو پکڑے ہوئے ایتھن کے پاس جاتا ہے اور یوں یہ جو کو اپنے موہ سے باہر نکالتا ہے جس سے سارا کا شریر ایک جادوی دھوئے میں بدل جاتا ہے اور شاسوت شریر کا آکار بنا لیتا ہے وہ ایتھن سے کہتی ہے کہ وہ کسی دن پھر ملیں گے اس کے بعد ڈریگن اسے نگل لیتا ہے اور سورگ کی اور اڑ کر چلا جاتا ہے اسے کے ساتھ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں کیسی لگی آپ کو ایک کہانی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہاں اگر آپ کسی فلم کی ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس کا نام ضرور لکھ دیں ایسی ہی ایکسپلینیشن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں